السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ پہوز زیاد شاہد بہت پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ویلوگ ہے بہت سپیشل ویلوگ ہے کیونکہ آج میرے بیٹے سید محمد آشیر کی برڈے ہے تو اس کو ایک سرپرائز دینے لگے ہیں اور وہ سرپرائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں اور میری بیگم گھر میں ہی کیک تیار کریں گے اس کے لیے اور اس کو ویش کریں گے اس کو کیک بنا کے ابھی آشیر سکول گیا ہوا ہے اور جب سکول سے آئے گا تو اس کو ایک سرپرائز ہم دیں گے کیک کی شکل میں اور اس کی برڈے کو سیلیویٹ کریں گے تو چلی آئیے کیک بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کیک کیسے بناتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں اب ہم اور کیک بنانے کے تین سٹیپس ہیں اور اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جس پین میں ہم نے کیک بنانا ہے اس کے نیچے پیپر لگانا ہے اس سے پہلے اس میں آئیل لگانا ہے جیسے کہ دیکھا ہے آپ نے اس میں آئیلنگ کی ہے ہم نے اس کو چارہ سائٹزوں پہ تاکہ کیک جو ہے نہ نیچے سے لگ سکے اور نہ ہی سائٹ سے لگے اس لیے ہم اس کی اچھے طریقے سے آئیلنگ کر کے پین کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اب ہم دوسرا سٹیپ شروع کرنے لگے ہیں دوسرا سٹیپ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریفائنڈ ویٹ فلور ہے اس کو میدہ بھی کہتے ہیں اردو میں اور یہ ہم نے ایک کپ لے لیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو مایرنگ کپ نہیں ہیں تو آپ نے جس کپ آپ نے سائز میں میدہ لیا ہے اسی سائز میں آپ نے دو چیزیں اور اسی سائز میں ایڈ کرنی ہے ایک ہماری ہے شگر جو ہے پاودر شگر اور سیکنڈی جو ہے آئیل یہ تینوں چیزیں آپ نے اب سیم کونٹیٹی میں اسی کپ کے مطابقی لینی ہیں ویٹ فلور ہے میدہ اب ہم اس کو چھانیں گے اور اس میں ایک چمچ جو ہے بیکنگ پاودر بھی ایڈ کریں گے اور اس کو چھانتے ہم اس لیے ہیں تاکہ یہ اس میں ائر پیدا ہو جائے اور ایسا کرنے سے یہ جو ہے ہمارا کیک جو ہے وہ فلفی سا بن جاتا ہے اس لیے یہ سا پروسس ہم کرتے ہیں اب ہم تیسرا سیب سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں جو ہے ہم نے ایک کب جو میدہ لیا تھا اس میں ہم نے چار انڈے اس کے مطابق لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اب ہم اس کو بیٹ کرنے لگے ہیں اور ہم نے ان کو اتنا بیٹ کرنا ہے انڈے کو کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور جب کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم شگر پاودر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو بھی بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے اب ہم نے گرینڈ کر لیے ہیں اب ہم اس میں ایک کب جو ہے پاودر شگر کا ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں پاودر شگر ایڈ کر رہے ہیں اور یہ شگر جو ہے باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی جو آپ کی شگر ہوتی ہے اس کو آپ اپنے جہاں مسالے پیس ہم گرینڈ کرتے ہیں اس ہی مشین میں آپ شگر کو گرینڈ کر لیں پاودر بنا لیں اس کا اور وہ پھر اس میں ایک کپ میں ڈالیں اور اس کے بعد ہم اس کے بھی اچھے طرح سے بیٹ کریں گے اب یہ ہم اس میں شگر پاودر بھی اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے ہم اس میں جو کہ ہم نے ریفائنڈ ویٹ فلور میدہ اور بیکنگ پاودر ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو مکس کرنا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس تمام انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لمس جو ہیں وہ نہ بنیں اور یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تمام جو ہیں انگریڈینٹس اس میں جو اچھی طرح یہ مکس ہو چکا ہے ہمارا یہ تمام انگریڈینٹس اور اب ہم اس میں ایک کپ جو ہیں یہ کوکنگ آئل ڈالیں گے جو کہ ہم نارملی گھر میں یوز کرتے ہیں آئل وہی آئل ہم نے اس میں ایک کپ ڈالنا ہے بڑا گلہ اور اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو بھی اور اس کو اتنا بیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں جب اس کو اوپر اٹھائیں آپ تو یہ اس طرح سے اس کی شیپ نظر آ رہی ہو تو اتنا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اب ہم اس تمام جو انگریڈ ہم نے میش کیا تھا اس میں ہم ہم فیو ڈروپس ایسنس کے ڈالیں گے ونیلہ ایسنس یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں ڈویلپ ہو جائے یہ جو میٹیریل دیکھیں تمام تیار ہو گیا ہے کیک کا اب ہم اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے وہ ہم نے اس کا ونیلہ ہی رہنے دینا ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم چوکلیٹ فیور بنائیں گے یہ جو ہم نے ہاف میٹیریل اس میں سے کیا ہے اس میں چوکلیٹ فیور والا وہ اس میں ہم کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے اور یہ کوکو پاوڈر اپنے دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھئے یہ کوکو پاوڈر اس میں ڈال کے دو سے تین چمچ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں تاکہ چوکلیٹ فیور اس کا جو ہے تیار ہو اچھی طریقے سے نون سٹیک پہن لیں گے اور اس میں دو سے تین چمچ پانی مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر اس کا کور ڈھک دینا ہے تاکہ اس میں بھاپسی کریٹ ہو جائے پانچ منٹ تک ہم نے اس میں سٹیم بننے دینی ہے تو جب تک ہماری اسٹیم بن رہی ہے تو ہم اب دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اس میں پین میں جو ہے ہم نے جو جس میں دیکھئے آئلنگ کی تھی سب سے پہلے جس میں ہم نے کیک بنانا ہے اب ہم اس میں یہ دیکھیں یہ ماربل کیک بنانے کے لیے یہ اس کا جو سارا انگریڈینٹ ہے یہ جس طرح ڈال رہے ہیں یہ ہی طریقہ ہے اس کے ڈالنے کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو جب تک نہیں ایسے ہی ڈالیں گے تو یہ صحیح پرپیئر نہیں ہوگا اس میں ایک لیئر دیکھئے پہلے وہ ونیلہ فلیور کی تھی دوسری اب ہم نے چوکلٹ فلیور کی پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ونیلہ فلیور ہے اور اسی طرح لیئر آپ نے کیرفلی بنانی ہے تب ہی یہ کیک صحیح پرپیئر ہوگا جس طرح کے لیئر ہم بنا رہے ہیں اسی طرح ہی آپ نے بھی کیرفلی لیئر بنانی ہے ماربل کیک کی اب ہم اس میں فلاور بنانے لگے ہیں تاکہ ایک خوبصور سا ڈیزائن بن جائے اس میں ہم اس میں ڈیزائن بنا رہے ہیں یہ اسی طرح ہی آپ بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھے گا جب یہ تیار ہوگا تو اتنا زبردست قسم کا یہ پھول بن جائے گا جس طرح کا ڈیزائن یہ بن رہا ہے یہ جب تیار ہوگا تو بڑا ہی زبردست لگے گا اب ہم اس کو پین کو جو کہ تیار ہو چکا ہے میٹیریل ہمارا جہاں اس میں سٹیم بن رہی تھی جس پین میں اب ہم اس میں رکھیں گے اس کو یہ دیکھئے نیچے سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر اس کو آرام سے رکھ دیں گے اور دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اس کے ڈھکن کے ساتھ اس کو تقریباً اب پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ پندرہ بیس منٹ بعد یہ صحیح تیار ہو گیا ہے جی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اس کو چیک کرنے لگے ہیں کہ یہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے یا نہیں ٹوٹھپک سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اگر ٹوٹھپک کلین ہی باہر آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ میٹیریل لگائے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا اور ٹائم اس کو دینا چاہیے لیکن اب یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے میڈیم سلو فلیم پہ تیار کیا تھا تو میں نے جیسا کہ بتایا تھا جب ٹوٹھپک سے اس کو چیک کرتے ہیں اگر ٹوٹھپک کے کچھ میٹیریل لگا ہو اس کو دوبارہ ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ٹوٹھپک سے چیک کرتے رہتے ہیں اس میں سم ٹائم آپ کا چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پین کا موٹا ہے یا پتلہ ہے اس سے بھی اس کا ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اب اس کو باہر نکال لیں گے چولہ بند کر کے اور اس کو ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پین سے اتار کے تو اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح الٹا کر کے اس کو باہر نکالیں گے اور یہ جو پیپر لگایا ہوا ہے اس کا یہ ہم اتار دیں گے آرام سے یہ دیکھیں کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے بوت سائٹ سے اور اب اس کو سیدھا کر دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے پلٹ کے یہ دیکھیں کتنا زبردست دیزائن کے ساتھ اب یہ ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں پریادی اپی برندے s سبسکر و شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ